بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے اوپر سبق کا نام دیکھ رہے ہیں اور سامنے دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی ہے بم بلاسٹ ہوا ہے بچہ کھڑا ہوا ہے یہ کچھ عرصہ پہلے جو پاکستان کے حالات تھے کافی حالات خراب تھے خودکش حملے ہوتے تھے بمبار حملے ہوتے تھے تو اس کے اگینس جو ہے وہ یہ اس طرح کا سبق جو ہے وہ لکھا گیا تھا چلیں سبق کی طرف آتے ہیں احمد دسوی جماعت کا ایک ذہین طالب علم تھا علم کے ساتھ ساتھ اس اخبار پڑھنے خبریں سننے اور اچھے دوست بنانے کا بہت شوق تھا وہ روزانہ شام کو سکول کا کام ختم کرنے کے بعد اپنے محلے کی جنرل سٹور کے باہر بیٹھ کر اخبار پڑھتا تھا اور کبھی 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 اس کے ساتھ اس کا کوئی دوست بھی ہوتا تھا پہلے پہلے جو ہے وہ انفرمیشن کا جو سورس ہوتا تھا معلومات کا جو ذریعہ ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ اخبار ہوتی تھی لیکن آج کل جو ہے وہ آپ لوگ موبائل سے ہر طرح کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو یہ احمد کے بارے میں پرانی بات ہو رہی ہے پرانے وقت کی بات ہو رہی ہے روزانہ جب وہ اخبار پڑھتا اور یہ خبر اس کی نظر سے گزرتی کہ کل ملک کے کسی حصے میں کسی کو گولی مار دی گئی یا مم کے دھماکے سے اتنے لوگ زخمی ہوئے یا مر گئے وہ تو ایک گہری سوچ میں گم ہو جاتا پھر بہت سی بہت سے سوال اس کے ذہن کو بیچائن کر دیتے تھے یہ دہشتگردی کا لفظ جو اخبار میں روز لکھا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے روز اتنے لوگ کیوں مرتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں ایک دن احمد اپنے دوست نشان کو لے کر استاد صاحب کے پاس کیا اور اپنی الجن بیان کی استاد صاحب چند لمبک کے لیے گہری سوچ میں گم ہو گئے پھر مسکراتے ہوئے بولے مجھے آپ لوگوں کی یہ بات سن کر خوشی ہوئی آپ بطور شہری بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ اپنے محلے میں کسی نئے آنے والے شخص یا کسی غیر معمولی سرگرمی پر نظر رکھیں اور اگر کوئی ایسی بات نظر آئے تو اپنے دوستوں اور گھر والوں سے بات کر کے مکمل طور پر جانے کی کوشش کریں اور جب آپ یہ سب کر لیں گے تو خود بخود آپ کو اپنے سوالات کے جواب مل جائیں گے احمد سکول جانے کے لیے گھر سے نکلتا تو گلی کی نکر پر واقعہ ایک چھوٹے سے مکان کے قریب آ کر اس کے قدم آپ ہی آپ روک جاتے اس نے اس مکان کے دروازے پر ہمیشہ تعلق لگا ہوا پایا لیکن عجیب بات تھی کہ دروازے کے قریب ہی ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی اور کھڑکی کے اندر سے اسے روشن نظر آتی تھی اسے یہ مکان ہمیشہ نہایت پر رسرار لگا کرتا اس نے اپنے دوستوں سے کئی بار اس مکان کے بارے میں پوچھا تو اس سے صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ مکان میں نئے قرائدار آئے ہیں لیکن محلے کے کسی شخص نے ان قرائداروں میں سے کسی کو نہیں دیکھا ایک دن شام کے وقت جب ایمر گلی میں نکلا تو اپنے گھر کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر اسی پرسرار مکان کو دیکھنے لگا اس کے دل میں عجیب عجیب خیالات پیدا ہو رہے تھے وہ جاننا چاہتا تھا کہ نئے قرائدار کس سے ملتے کیوں ملتے ہیں کسی سے ملتے کیوں نہیں ہیں ابھی یہ بات ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے ایک پرسرار شخص اسے ایک شخص اس پرسرار مکان کے دروازے کی طرح بڑھتا ہوا دکھائے دیا وہ شخص عجیب سی نظروں سے دردر دیکھ رہا تھا اسے جیسے اسے خچہ ہو گئے کوئی اسے دیکھنا لے احمد جلدی سے تھوڑا پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا تاکہ وہ شخص اسے دیکھنا لے اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا آج احمد جان بوجھ کر اپنے گھر کے دروازے اس کے قریب کھڑا ہوا تھا وہ اس پرسرار مکان کے مکینوں کے بارے میں کچھ زیادہ جانا جاتا تھا پہلے سے سوچا کہ وہ اس مکان کی طرف جائے لیکن وہ اچانک تھٹک کر رو گیا کیونکہ آج وہی کل والا آدمی مکان کی طرف بڑھ رہا تھا لیکن آج اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک تھیلہ تھا دونوں تھیلے خاصے وزنی محسوس ہو رہے تھے لیکن لگتا تھا کہ انہیں وہ تھیلے اٹھاتے ہوئے خاصی دکت ہو رہی ہے وہ دونوں جلدی جلدی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تعلہ کھول کر مکان کے اندر داخل ہو گئے احمد نے محسوس کیا کہ دال میں کچھ کالا ہے وہ جلدی سے اپنے گھر کے اندر آیا اور سیدھا اپنے ابو کے پاس پہنچا وہ پہلے بھی اپنے ابو سے اس مکان کے بارے میں بات کر چکا تھا لیکن انہوں نے اس کی بات سن کر کچھ زیادہ توجہ نہ دی تھی آج جب اس نے دونوں پر اشرار آدمیوں کے بعد اپنے ابو کو بتائی تو وہ تھوڑا چونکے پھر وہ آچانک اٹھے اور بولے آو ذرا چل کر دیکھتے ہیں احمد اور اس کے ابو مکان کی قریب پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران جائے گئے دروازے پر تالہ لگا ہوا تھا لیکن کھڑکی سے روشنی باہر آتی نظر آ رہی تھی احمد اس کے ابو جلدی سے گھر واپس کے احمد کے ابو نے فون اٹھایا اور ون فائف پر کال ملائی ون فائف آپ سب کو پتا ہوگا نا کہ یہ سرویس ہے پولیس سرویس ہے یہ آپ ایمیجنسی میں یہاں پہ کال کر کے پولیس کو اطلاع دے سکتے ہیں انہوں نے دوسری طرف موجود پولیس اہلکار کو پورسرار مکان کے پورسرار مکینوں کے بارے میں بتایا تقریبا پندرہ منٹ کے بعد وہاں پولیس کی گاڑیاں آ گئیں جس میں جدید اسلح سے لیس پولیس اہلکار موجود تھے احمد اور اس کے ابو نے مکان کی نشان دے کی تو پولیس والوں نے دروازے پر لگا ہوا تالہ توڑا اور تیزی سے اندر داخل ہو گئے پولیس اہلکاروں نے ساری کاروائی اتنی تیزی سے کی کہ اندر موجود لوگوں کو سنبھلنے کا وقت ہی نہ ملا وہاں پانچ آجمی موجود تھے پولیس نے تراشی لی تو وہاں کئی تھیلے پڑے ہوئے تھے جس میں اسلحہ بھرا ہوا تھا پولیس نے ان پانچ آدمیوں کو گرفتار کر لی اور اپنے ساتھ تھانے لے گئے اگلے دن احمد نے اخبار دیکھا تو سب سے پہلے اس کی نظر جس خبر پر پڑی وہ یہ تھی کہ شہر میں دہشتگردی کی بڑی وردات ناکام بنا دی گئے پانچ دہشتگرد گرفتار خطرناک اسلحہ بنامت دہشتگرد کئی ہفتوں سے ایک مکان میں مقین تھے ذمہ دار شہری کی طلاع پر بروق کروائی کر کے گرفتاریاں عمل میں آئیں پانچوں افراد شہر میں کسی بڑی وردات ہی انصوبہ بندی کر رہے تھے احمد نے اپنے ابو کو اخبار دیکھا تو بولے احمد یہ تمہارا کا نام ہے اگر تمہاری طرح سارے بچے اپنے گردوں پیش کی خبر رکھیں اور سمجھداری سے کام لیں تو انسانیت کے دشمنوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے اس کے رائٹر کا بھی نام لکھا ہوئے کہانی جس نے لکھی تھی سید صغیر الحسن ترمزی صاحب نے اور ناصر بشیر نے آپ اس کی ایکسرسائز کی طرف یا مشک کی طرف آ جائیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو خالی جگہ دی گئی ہے مناسب الفاظ لگانے ہیں بک میں سے ہمیں ڈیش کھلونے اور بیگ سے دور رہنا چاہیے لا وارس جن کا کوئی وارس نہ ہو آپ کو مناسب الفاظ سامنے دیئے ہوئے ہیں محلے میں آنے والے نئے شخص کی ڈیش سرگرمی پر نظر رکھیں غیر معمول نہیں ہمیں انسانیت کے ڈیش کا خاتمہ کرنا ہے دشمنوں کا کسی پرسرار سرگرمی کی فوری اطلاع ڈیش پر دیں ون سیمن ون سیمن پر نہیں ون ون فائب پر ہے ٹھیک ہے ون سیمن ون سیمن ہے اپشنز میں ٹھیک ہے احمد بچوں پانچویں جماعت کا طالب علم تھا جی نہیں وہ دسویں جماعت کا تھا ہمیں اپنے اردو کے اردو کی خبر رکھنی چاہیے درست یہ آپ لوگوں نے درست اور غلط کو نشان دی کرنی ہے ٹھیک ہے سمجھداری سے کام لینے کے لیے انسانیت کے دشمنوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے سمجھداری سے کام لینے سے انسانیت کے دشمنوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے کی حفاظت نہ کریں غلط بم دھماکے کی صورت میں ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے آگے آپ لوگوں کو درست زیل الفاظ کی مدد سے ایسے جملے بنائیں جو ان کا اور ان کا مفہوم واضح کریں تو پہلا ہے آپ لوگوں کا لفظ ہے الجن ٹھیک ہے دوسرا ہے آپ لوگوں کا لفظ غیر معمولی الجن کا جملہ بنائیں اس کام کرنے میں بہت الجن ہے غیر معمولی غیر معمولی سرگمیوں پر نظر رکھیں خدشہ تیز رفتاری سے آتے کا خدشہ ہوتا ہے تھٹک خبص ان کا احمد تھٹک گیا نشان دہی درست نشان کی درست نشان کی نشان دہی کریں ٹھیک ہے آگے آپ لوگوں کے سبق کے مطمئن کو سامنے رکھتے ہوئے درست زیل سولاد کے مختصر جواب دیں ٹھیک ہے احمد کیوں پریشان رہتا تھا جب وہ اقبار پڑھتا تھا تو وہ اس میں جو خبریں ہوتی تھی نا اس کی وجہ سے وہ پریشان رہتا تھا ٹھیک ہے آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے کہ جب احمد اقبار پڑھتا تو ملک کی قسیسے میں گولی لگنے بم دھماکے زخمی ہونے اور مرنے کی خبر پڑھتا تو احمد بے چین ہو جاتا ایک شہری کی کیا ذمہ داری ہے بطور شہری ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نئے آنے والے شخص یہاں غیر معمولی سرگرمیوں پر نظر رکھیں محلے میں آنے والے اجنبی شخص پر نظر رکھیں پر اسرار مکان میں کس قسم کی سرگرمیاں ہوتی ہیں سرگرمیاں ہوتی تھی احمد کے والے نے دیکھا کہ مکان کے دروازے پر تارہ لگا ہوئے ہیں مگر کس قسم کی سرگرمیاں ہوتی تھی وہ ظاہر ہے بڑا منظوبہ بنا رہے تھے تباہ کرنے کا یہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ آنسر اس کا یہ نہیں لکھنا یعنی آپ لوگوں نے بک میں سے سرچ کر کے اس کا مناسب آنسر لکھنا ہے سلیبس والا آنسر نہیں لکھنا احمد کے ابو نے کس نمبر پر کال کی تھی احمد کے ابو نے ون فائی پر کال کی تھی انسانیت دشموں کا خاتمہ کیسے ہوا تھا کیسے ممکن ہے اگر ہم اپنے گدو پیش پر نظر رکھیں اور سمیدائی سے کام لیں تو انسانیت دشموں کا خاتمہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا یہ سبق یہی پر ختم ہوتا ہے اس کو آپ لوگوں نے سارے کام کو آپ نے کاپی پہ کرنا ہے اور اس کو یاد ہی اچھی طرح کرنا ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ